السلام علیکم ناظرین چیننل 51 سے میں ہوں عبداللہ بخاری میں اس وقت سپریم کورڈ میں موجود ہوں اور ایک سپریم کورڈ میں بڑا دن ہے کیونکہ آج دوپہر دو بجے سپریم کورڈ میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے والا ہے وہ جوڈیشل کمیشن دو چیزیں تحق کرے گا سب سے پہلے تو یہ کہ جوڈیشل کمیشن کا سیکٹیریٹ کہاں پہ ہوگا اور دوسری جو سب سے اہم چیز ہے کہ آئینی بینچز کا قیام اس کمیشن کے فیصلے کے ترو ہوگا اس چیز کا یادہ کیا جائے گا کہ آئینی بینچز کا سربراہ کون ہوگا اس کے اندر موجود ججز کی تعداد کتنی ہوگی اب یہ اتنا اہم کیوں ہے کیونکہ دیکھیں آڈ فروری کے جو الیکشنز ہیں ان کا کیس بھی آئینی بینچ کے پاس جانا ہے اس کے علاوہ جو 26 آئینی ترمیم کا کیس ہے اور جو مقصود نشستوں کا کیس ہے یہ جو تین بڑے اہم آئینی کیس ہیں یہ آئینی بینچز کے پاس جانا ہے لہٰذا آج کا جو جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے یہ بہت اہمیت اختیار کریا ہے اب سوال یہ ہے کہ اس جوڈیشل کمیشن کے ارکان کی تعداد کتنی ہے اور اس میں کون کون شامل ہے دیکھیں جو 26 آئینی ترمیم ہوئی اس ترمیم کے تحت تو اس کے ارکان کی تعداد 13 ہیں لیکن آج جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں اس اگے ارکان کی تعداد 12 ہوگی اس میں اگر آپ کو بتائیں تو چار ججز ہیں سوپریم کورڈ میں جس میں ایک خود چیف جسٹس جناب یایہ افریلی صاحب شامل ہے اس کے علاوہ یہ تین سینئر موس ججز ہیں جن میں جسٹس منصور علی شاہ ہیں جسٹس منیب اختر ہیں اور جسٹس امینو دین خان ہیں یہ چار شامل ہیں اس کے علاوہ دو لوگ اپوزیشن سے ہیں جن میں عمر عیوب اور سینیٹر شبلی فراز صاحب ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں حکومت سائٹ سے تو حکومت کی طرف سے لا منسٹر عظم نظیر طارد صاحب بھی ہیں اور شیخ افتاب صاحب بھی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے فاروق ایچ نائک صاحب بھی ہیں اور اٹانی جررل منصور آوان صاحب بھی ہیں اس کے علاوہ ایک ممبر بار کونسل کا ہوگا اور ایک ٹیٹنو کریٹ ممبر ہوگا جس کو کل ملا کے بارہ ممبرز یہاں کے بن جائیں گے اور آج وہ فیصلہ کریں گے حتمی طور پہ آئینی بینچز کے حوالے سے جبکہ اگر بات کریں ایک اور اہم ڈیویلیمنٹ کی تو وہ یہ ہے کہ جسٹس ملیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کے درمیان اکتیس اکتوبر کوئی میٹنگ ہوئی اب اس کے جو منٹس ہیں وہ منظر عام پر آگئے ہیں اور انہوں نے چیف جسٹس یایہ فریدی کو یہ لکھا کہ آپ چار نومبر کو جو بھی چھبیس میں آئینی ترمین کے حوالے سے کیسز لگے ہوئے ہیں اس پر فل کورٹ بلائیں لیکن وہ نہیں بلائیا گیا اب انہوں نے موقف یہ دیا کہ چیف جسٹس کو مطلع کیا گیا تھا لیکن اس کو باوجود بھی جو فل کورٹ کا اجلاس تھا چھبیس میں آئینی ترمین کے حوالے سے وہ نہیں بلائیا گیا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملات آگے کس طرح بڑھتے ہیں کیونکہ سوال یہ بھی ہیں کہ کیا آج جسٹس منیب اختر جسٹس منصور علی شاہ ایکیویشن کے اس اجلاس میں بیٹھیں گے اگر وہ بائی کارڈ کر جاتے ہیں تب کیا سیٹیوشن ہوگی اور اگر آئینی بینچیز آج تشکیل پا جاتے ہیں تو اس کے بعد جو سیاسی رکعہ ملکہ وہ کیا صورت اختیار کرے گا